ننے کے پاس زمین بھی ننی ہے اس کی چھوٹی سی زمین کا ٹکڑا ریلوے پھاٹک کے بعد ہے اس طرف کوئی عبادی نہیں کچھ دوری پر باغ ہے اور صرف قبرستان نیکم زمین پر باقاعدہ کھیتی نہیں ہو سکتی خوصلوں کو اگانے کے لیے چارچھے بیگا زمین کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے پاس صرف ڈیر بیگا زمین کا ٹکڑا ہے تم سبزیاں ہوگا سکتے ہو ننے کی بیوی نے مشورہ دیا اتنی سی جگہ میں کتنی سبزیاں پیدا ہوں گی پھر سنچائی کبھی کوئی دریہ نہیں ننے نے پریشانی بتائی وہاں ندی اور نہر تو دور کی بات ہے کوئی نالہ بھی نہیں وہ سبزیوں کے لیے پانی کہاں سے لائے اس ویرانے میں بس سیوریچ کا موٹا سا پائپ گزر رہا ہے جس میں لوگوں کے گھروں کی گندگی کا پانی بہتا ہوا جاتا ہے وہ پائپ آگے جا کر تمام گندگی گھڑوں میں بھر رہا ہے اس کی گندگی سے وہاں بدبو پھیلتی رہتی ہے لیکن ننے کا دماغ تیز ہے وہ کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہے کہ اسے اچھی آمدنی ہو چونکہ ننے کی زمین لائن پارک کہلاتی ہے پھر بھی شہر کے قریب ہے وہاں سے واپس آنے پر پاٹک پارک کرتے ہی شہر آ جاتا ہے ننہ گھر سے زمین تک آتے جاتے شہر کی سبزی منڈی کے قریب سے گزرتا ہے ایک دن اس کی نظر ان رکشوں پر پڑی جن میں سبزیوں کے بولے ڈھوئے جا رہے تھے سبزی منڈی سے آتے جاتے بولیوں میں سبزی ڈھوتے رکشوں کو دیکھ کر اس کے دماغ میں خیال آیا حد تیرے کی وہ بڑھ بڑھایا تو بیوی نے چونک کر پوچھا کیا ہوا وہ دونوں سبزی منڈی آئے ہوئے تھے یہاں سبزیاں تازہ بلکہ سستی بھی ملتی تھی پھر اس کا گھر بھی زیادہ دور نہیں تھا اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آئی ننہ کہنے لگا آج سبزیوں کو لاتے لے جاتے دیکھ کر خیال آیا کیا نئی سوچی ہے بیوی پوچھنے لگی وہ جانتی تھی کہ ننہ آسانی پسند کرتا ہے ہماری زمین بہت کم ہے اس میں سبزیوں کی کھیتی بھی نہیں کر سکتے لیکن سبزیوں کی پود تیار کرنے کے لیے زمین کافی ہے ننے کی بات میں دم تھا شہر میں کتنے ہی لوگ اپنے گھروں کی کیاریوں میں سبزیاں لگاتے تھے انہوں نے خود بھی گھر کے آنگن کے ایک کونے میں کوری سی شلجم کے لیے پود خریدی تھی صرف سبزیوں کی ہی کیوں پھولوں کی بھی پود تیار کرنے تو خوب بکے گی بیوی غلط نہیں کہہ رہی تھی ہاں پود تیار کرنے کا کام برا نہیں اچھے پیسے کما سکتے ہیں ننہ اپنے خیال سے بہت خوش تھا لیکن پانی تو پود کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے اس کے لیے کیا کروگے ننے کی بیوی نے دھیان دلائی سی چائی کے بغیر کچھ بھی اگایا نہیں جا سکتا تم فکر نہ کرو اس کا بھی بندوبست ہو جائے گا ننہ سوچ رہا تھا اور اس کی بیوی سمجھ گئی تم گندے پانی کے پائپ سے سی چائی کے بارے میں سوچ رہے ہو اے نا؟ اس نے پوچھا بلکل ٹھیک سمجھی ننے کے چہرے پر خوشی جھل کی لیکن گندگی بھرے پانی وہ آگے نہیں کہہ پائی وہی تو پانی کے علاوہ کھات بھی ہوگا تم نے دیکھا ہوگا کہ نالوں کے کنارے سبزیاں پیدا کی جا رہی ہیں وہ بھی نالے کے گندے پانی سے ہی سی چائی کرتے ہیں ننے نے بہت جوش سے کیاریاں تیار کی وہاں مٹی سے گھانس پھوس اور کھر پتوار نکالنے میں اس کی بیوی مدد کرتی رہی وہ دونوں مل کر اپنی سبزیوں کی پودگاہ تیار کر رہے تھے سب سے زیادہ محنت کا کام ثابت ہوا کیاریوں کی مٹی پودنا زمین بلکل سوکھی ہونے کی وجہ سے بہت سخت تھی کیوں نہ پہلے پانی لگا دو ننے کی بیوی بھی گاؤں سے آئی تھی اور تھوڑا بہت کیتھی کے بارے میں جانتی تھی ننے نے سیوریج پائپ میں بڑا سا چھیت کر دیا اسی سراخ سے گندہ پانی کیاریوں کے ساتھ ونی نالی میں بہنے لگا ہرے اس میں بہت گندگی ہے وہ ناک پر دپٹے کا پلو رکھتے ہوئے بولی یہی تو خاد ہے ننے گندگی سے بے پروا کیاریوں میں پانی بھرنے لگا جب ساری کیاریوں میں گندگی کے ساتھ پانی بھر گیا تو اس نے ایک لکڑی کے ٹکڑے کو ٹھوز کر پائپ کا سراخ بند کر دیا دیکھا ڈاٹ اچھی لگی ہے اس سراخ بند کرنے والی گلائی میں لکڑی کے ٹکڑے کو ڈاٹ لگانا کہتا تھا جیسا کہ بوتل پر کارک یا ڈھکن بھی ڈاٹ کہا جاتا ہے پانی لگانے کے دو دنوں بعد زمین کو پھابڑے سے کھودنے میں اتنی محنت نہیں کرنی پڑی انہوں نے کیاریاں تیار کرنے کے بعد کئی طرح کی سبتیوں جیسے گو بھی، شلجم، چکندر، مولی، پیاز، گاجر، لہسن کے بیج ڈالے پھر سچائی کے لیے سیوریج کے پائپ کا سراخ کھول دیا ننے کی بیوی ایک کنارے کھڑی ہو گئی وہ پانی کے ساتھ آ رہی گندگی سے دور رہنا چاہتی تھی تھوڑے دنوں میں بیجوں سے پودے نکلنے لگے ان دونوں کی محنت کامیاب رہی ننے کی کیاریوں میں بہت اچھی پود تیار ہونے لگی پہلی ہی فشل میں اچھی کمائی ہوئی اس کے بعد ننے کا کاروبار چند نکلا وہاں کھیت میں ہلکی سی بدبو ہر وقت رہتی لیکن خاز میں بھی بدبو ہوتی ہے دھیرے دھیرے ننے کے کھیت کی کیاریوں میں مٹی ہلکی کالی سی نظر آنے لگی اس کا مطلب ہے مٹی میں خوب کھات پیدا ہو چکی ننے نے اپنی بیوی کو دکھاتے ہوئے کہا لوگوں کے گھروں کی گندگی کی کھات بیوی کو آج بھی سیوریج کی گندگی پر اعتراض ہے گوبر بھی جانوروں کی گندگی ہی ہوتی ہے ننے نے دلیل دی وہ خوش ہے کہ سیچائی کے گندے پانی میں کھات بھی شامل ہے اسے اور کیا چاہیے کچھ برسوں کی کھیتی میں زمین کی مٹی کا رنگ ہی نہیں بدلا وہ اوپر سے سوکھنے پر پپڑی کے طرح ہو جاتی ننہ پانی بھر کر نمی پیدا کرتا رہتا لیکن گندے پانی سے پھر گرمیوں کے موسم میں تیز دھوپ پرنے پر زمین میں درارے سی دکھائی دینے لگیں آرے یہ تو سوکھا پڑھنے پر زمین کی طرح چٹک رہی ہے بیوی نے دھیان دلایا اتنی تیز دھوپ اور گرمی میں اوپر سے زمین چٹک رہی ہے تو اس میں سوکھا پڑھنے والی کونسی بات ہے ننہ کو سوکھا پڑھنے کی بات پسند نہیں آئی اس نے پھابڑے سے کھوتے ہوئے پھر مٹی کو پھیلا کر برابر کر دیا لو زمین ٹھیک ہو گئی نا لیکن گندہ پانی لگانے کے بعد اگلے دن پھر پپڑی جم گئی اور اس کے بعد اوپر سے زمین چٹک گئی میرا کیا جاتا ہے ننہ نے سوچا وہ گندگی سے بھرے پانی سے سنچائی کرتے ہوئے پود تیار کر کے پیسے کماتا رہا انہیں پانچ برسوں میں کافی آمدنی ہوئی اس بار پودے کمزور ہو رہے ہیں ننہ نے خود کلامی کی لگتا ہے کھات کی کمی ہے بیوی نے اپنا خیال بتایا شاید ننہ نے سوچا اب ان کے پاس آمدنی ہو رہی ہے تو کیوں نہ تھوڑی سی گوبر کی کھات ڈال لیں وہ کچھ بورے گوبر کی سڑی ہوئی کھات لیایا سبھی کیاریوں میں اچھی شی کھات لگا دی لیکن پود کمزور ہی رہی اگلی بار پہلے سے کھات ڈال دیں گے تب ہی اچھی پود تیار ہوگی ننے کو امید ہے کہ سب ٹھیک ہوگا لیکن پانی سوکتے ہی زمین اوپر سے چٹکتی رہی اس نے یہ بھی دیکھا کہ مٹی بھر بھری اور کچھ ریتیلی ہوتی جا رہی ہے اس سے فکر ہونے لگی اگلے دن ایک صاحب پود خلید نے آئے انہوں نے پیاس کی پود گھر کی کیاریوں کیلئے خلیدی پود کی جڑوں میں تھوڑی مٹی زیادہ لگی رہنے دینا صاحب نے ننے سے کہا وہ پود تھوڑی مٹی سمیت نکال کر دیتا ہے ورنہ جڑیں سوک کر پودہ مر سکتا ہے تمہاری مٹی تو خراب ہو رہی ہے صاحب پود کی جڑوں میں لگی مٹی دیکھتے ہوئے کہنے لگے کیوں اس میں کیا خرابی ہے ننے نے جاننا چاہا مٹی میں تضابی اثر کافی ہے کیا سیورج کا پانی استعمال کرتے ہو سینچائی کے لیے انہوں نے سیورج پائیف سے ٹپکتے ہوئے پانی کو دیکھ کر پوچھا ہاں اسی سے سینچائی کرتا ہوں خاد پانی مفت ہے اسی لیے پود بھی سستی بیٹھتا ہوں ننے نے کاروباری انداز میں بتایا وہ تو ٹھیک ہے لیکن انسانی فضلہ میرا مطلب گندگی جسم میں سے گندگی اور تضابی مادہ بھی نکلتا ہے وہ خالی پانی نہیں ہوتا صاحب پڑے لکھے آدمی تھے تو اس میں کیا ہوتا ہے ننے نے سوال کیا ہمارے جسم سے تھوڑے زہلینے مادے باہر نکلتے ہیں تم اسی گندے پانی سے سینچائی کر رہے ہو وہ بھی برسوں سے وہ بتانے لگے اب اس کا اثر پورا ہو رہا ہے وہ کیا میاں بیوی کے موہ سے ایک ساتھ نکلا وہ یہ کہ زمین کی مٹھی خراب ہو چکی اب یہ ریت کی طرح ہو جائے گی لیکن اوپر سے پپڑی جمتے ہوئے شخت اور چٹکی رہے گی صاحب کی بات سن کر میاں بیوی کی پیروں کی نیچے سے زمین نکل گئی ننے کی زمین آج بھی بنجر پڑی ہے سوکھی پپڑی جمی اور چٹکی ہوئی اور یہ سوکہ انہی کی وجہ سے پڑا ہے بائی بہج